اسلام علیکم آج کیا ہم لوگ ایک بار پھر سے ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہونے والا ہے اسرو ورسس سپارکو مطلب جو اسرو ہے وہ انڈین مطلب ریسرچ اورگنائزیشن ہے کچھ ایسے کر کے اور جو سپارکو ہے وہ پاکستان کی ہے سپیس اورگنائزیشن اور ان دونوں کا کمپیریزن ہونے والا ہے کون سی پہلے سٹارٹ ہوئی کون سی ابھی دک کہاں پہ اور کون سی مطلب کیا کیا کچھ کام کر چکی ہے دلستر منہ کچھ کام کر چک کسی بارکشنہ بالکلetas اوروڈیو ماسی چینل کے ساتھ ہوئی پھر ابین کیلیiat menor ہے اور اس چینل کے ساتھ اسے میں نیشoo کیوں وہگن بتال کر چکی ہے سب سکرہ بھیباری یعبیل کنی یہ ایک باجد چنو پہلے دلست پ сравulp سواغت ہے آپ کا چینل کی ایک نئی ویڈیو میں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بھارت کے انترکش کے لیے کام کرنے والی سنسطہ یعنی کی اسرو اور پاکستان کے سپارکو کے بارے میں بتانے والا ہوں گے میں آپ کو اس میں ان کی ستھاپنا کے اتحاظ سے لے کر ابھی تک کی پوری کہانی بتاؤں گا اور ساتھ ہی آپ یہ بھی جانیں گے کیکیوں سپارکو کے بعد شروع ہوئی اسرو آج انتی میں اس سے کئی سار آگیا ہے یہ سی بات کریں مطلب سپیس میں یہ لوگ ہم سے بہت آگئے ہیں بہت آگئے ہیں یہ سمجھ لوگ کہ چالی سے پچاس سال ہم سے آگئے ہیں ہاں میرے سر میں بات دی کس نے بتائی ہے سر نے تو تھوڑا ہنچا بولنے میں گئے بہت دیا نا ہنچا اب اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور چلیے میرے ساتھ ایک ایسی کہانی کو دیکھنے اور سمجھنے جو ہر ہندوستانی کو گرب محسوس کروائی دونوں نے اپنے اپنے رستی کو چنا اور اپنے اپنے دیش کو بہتر بنانے کے لیے کام شروع کر دیا دن تھا سولہ سپتمبر سال 1961 جب پاکستان میں آخرکار ایک ایسی سنسطھا کو ستھاپت کیا گیا جو کی یہ سوچا گیا کہ انترکش میں پاکستان کا نام بنائے گی اور شروعات میں ایسا ہوا بھی کیونکہ سپارکوں کے ستھاپت ہونے کے نو مہینے بعد ہی پاکستان نے اپنا پہلا ساؤنڈنگ راکٹ رہبار ون ناسا کی مدد سے سفتتہ پوروگ لانچ کر دیا جس کے ساتھ ہی پاکستان اس سمیں انمینڈ سپیسکراکٹ کو لانچ کرنے والا ایشیا کا تیسرا اور دنیا کا دسوہ دیش بن گیا اس کے بعد بھی سپارکوں نے کئی سفلتہ پوروگ لانچس کیے اور اس کے ساتھ وہ اس سمیں انترکش میں ایک اُبھرتی ہوئی سرستہ کے روپ میں نظر آنے لگی سال 1989 ڈین بھارت کا ستنطرتہ دیوز 15 آگست یہی وہ دن تھا جب بھارت میں اسرو یعنی کی انڈین سپیس ریسرچ ارگنائزیشن کی ستھاپنا کی گئی لیکن اصل میں پاکستان کے ایک سال بعد ہی یعنی کی 1962 میں بھارت نے ایک سپیس ایجنسی کو ستھاپت کر دیا تھا جس کا نام انڈین نیشنل کمیٹی فور سپیس ریسرچ رکھا گیا تھا جسے جواہلان نہرو اور ان کے مط اور بیگیانک وکرم سارا بھائی نے ستھاپت کیا تھا جسے ہی سات سال بعد بدل کر اسرو کا نام دیا گیا لیکن تب تک بھارت نے کوئی بھی سیٹلائٹ سفلتہ پوروک لانچ نہیں کیا تھا سال 1905 سال تک انہوں نے کوئی بھی نہیں لانچ کرا مطلب کیا اور اس سے پہلے پاکستان بہت ساری لانچ مطلب کر چکا تھا لیکن پھر آگے کارت کیا ہوا یہ بھی جب بھارت نے اپنی پہلی سیٹلائٹ آریے بھٹ کو لانچ کیا یہ لانچ رشیہ کی مدد سے کیا گیا تھا کیونکہ اس سمیں بھارت کے پاس خود کا کوئی سیٹلائٹ وہیکل نہیں تھا جس کے مدد سے سیٹلائٹ کو لانچ کیا جا سکے یہاں تک کی وہ سمیں ایسا تھا جب سیٹلائٹ کے سامان کو تک سائیکل اور بیل گاڑی میں لا کر لانچک پیٹ تک پہنچایا گیا تھا لیکن اس کے بعد بھارت نے پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا لیکن جو ایک چیز ابھی بھی بھارت کو چاہیے تھی وہ تھی خود کا ایک لانچ وہیکل جس کا کی تیسٹ دس اگست انیس سو انیس سو انیس سی کو شریحری کوٹا آندھ پردیش سے کیا گیا یہ پہلی بار تھا جب بھارت شریحری کوٹا سے لانچنگ کر رہا تھا لیکن اس تیسٹ میں ایس ایل وی سپیس لانچنگ وہیکل اور بیٹ تک نہیں پہنچ پایا لیکن پھر بھی اس کے ایک سال بعد ہی یعنی اٹھارہ جلائی مطلب ایک سی کو بھارت نے پہلا سو دیشی سیٹلائٹ روحینی ستیز دھون سپیس سینٹر شریحری کوٹا سے ہی ایس ایل وی کے ذریعے ہی لانچ کیا لیکن اس بار ایس ایل وی نے اپنے مشن میں کامیابی حاصل کی اور اسی کے ساتھ بھارت دنیا کا ساتوہ دیش بن گیا جو کی خود کی سیٹلائٹ خود کے راکٹ میں ہی لانچ کر سکتا تھا وہیں دوسری اور سپارکوں کے پاس اب بھی اپنا کوئی لانچ وہیکل نہیں تھا یعنی اب بھی دوسرے دیشوں لانچ وہیکل سے ہی یہ بہت بڑی بات ہے انڈیا کے لیے اور پاکستان کے لیے کہ اب بھی تک پاکستان لانچ کرتے اس کے بعد سال انیس سو اسی سے لے بھارت نے کئی راکٹ لانچ کیے جس میں سے دو بار راکٹ فیل بھی ہوئے اور مشنز کو ختم کرنا پڑا اسی بیچ انیس سو نبی میں سپارکو نے بھی اپنا ایک آرٹیفیش ڈیجیٹل سیٹلائٹ بادر ون 1990 میں لانچ کیا یہ سیٹلائٹ چائنا کی مدد سے لانچ کیا گیا تھا اور اس کے بعد 10 دسمبر 2001 میں سو پارکو نے بادر بی نام کی سیٹلائٹ بھی ایک یکرین کے لانچ وحیکل سے لانچ کی تھی لیکن اس سمیہ تک بھارت وہ لبھک سب کچھ بنا چکا تھا جو کی اس کو سپیس میں اپنی اپس درج کرانے کے لئے ضروری تھا اس لمحے بھارت کے پاس دو خود کے لانچ وحیکل اور جی ایس ایل وی موجود تھے جن کے دوارہ سیٹلائٹ لانچ کرنے کا خرچہ شاید دنیا میں سب سے کم ہے اور اس کے ساتھ ہی بھارت نے سال سیٹلائٹس ہوتی ہیں جیسے کمیونکیشن کی سیٹلائٹس مطلب بہت ساری چیزوں کی سیٹلائٹس ہیں یہ ان کو اوپر لے کے جاتی ہے پاکستان کے بھارت ایک بھی نہیں ہے اور انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بنایا بھائی ایک اور دو ہزار پانچ میں دو سیٹلائٹس لانچ کی جن میں سے ایک بھی فیل نہیں ہو اس کے بعد بھارت کے اسروں نے 2010 تک کئی سیٹلائٹس لانچ کی لیکن 2008 میں بھارت نے چندرمہ پر اپنا پہلا مشن بھیجا جس کا نام چندریا بن رکھا جو کی 8 نومبر 2008 کو چندرمہ کے اور بیٹ میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ چندرمہ پر پانی بھی ڈھون نکالا جس کو بعد میں ناسا نے بھی مانا اور اس کے ساتھ چندرمہ پر پانی کے ٹریسز ڈھون بھارت دنیا کا پہلا دیش چوتھے نمبر پاکستان دو بھی دو بھی چاند پہ چاند پہ چاند پہ ہم نے سوچ رکھے کہ چاند پہ نہیں جانا سوچ رکھے چاند پہ پانی ڈھون گئے انڈیا اور پہلے ناسا نے بھی نہیں مانا تھا بعد میں ناسا نے بھی مان لیا کہ ہاں انڈیا سچ بول رہا ہے وہیں دوسری اور پاکستان میں اس کے ٹھیک تین سال بعد یعنی 2011 میں سوپارکو نے چینہ کی مدد سے ایک اڈوانز کمیونکیشن سیڑلائیٹ لانچ کی جس کو کی اگلے 12 سالوں تک انترکش میں اپنا کام کرنا ہے اس کے ٹھیک دو سال بعد یعنی 2013 میں بھارت نے ایک ایتیحاسی کوشش کرنے کا خیصلہ کیا اور 5 نومبر 2013 کو آخر بھارت نے منگل یعنی مارس پر اپنا پہلا مشن بھیجا جس کا نام موم رکھا کیونکہ ان کے پاس اتنا اندھن نہیں تھا کہ اسے پرتوی سے مارس تک ایک اڑان دے سکیں اس لئے انہوں نے پرتوی کے ہی گویتوا کرشن یعنی گریویٹی کا استعمال کر اس سیٹلائٹ کو ایک روبر بینڈ کی طرح مارس کی طرف چھوڑ دیا اور لگ بھگ ایک سال بات مانگل یعن مارس کی آوربیٹ پر صحیح سلامت بہن گیا جس نے بھارت کو ایشیا کا پہلا دیش بنا دیا جس نے اپنا منگل کا مشن سفلتا پور وقت پورا کیا ہو اور بھارت دنیا کا بھی پہلا ایسا دیش بن گیا جس نے پہلی ہی پوشش میں منگل میشن میں کامیابی پاد اس منگل میشن کے سیٹلائٹ کو منگل تک پہنچنے کا خرچ 6 روپے پرتی کلومیٹر رہا جو کی ٹیکسی کے قرائے سے بھی کم شروعات میں یہ پلان کیا گیا تھا کہ منگل یعن 6 مہینے تک کام کرے گا لیکن 4 لانچ کیا تھا جس کا پورا مشن تکنیق یعنی تکنالوجی سے ریلیٹ تھا اور اس کا تیس ہمیں دو سالوں کا تھا جو کی 2015 میں ختم ہو چکا ہے 23 میں 2016 کو اس رو نے اپنے پہلے ری یوزیبل سپیس شکل کو سفلتہ پوروک لانچ کیا جو پوری طرح تو یہ سپیس شٹل اس رو کے سپیس مشن میں ہونے والے خرچے کو 10 گناہ تک کم کر اس کے اگلے سال کبھی ایک سیٹلائٹ بھیجنے والے کوئی اور سپیس ایجنسی آج تک نہیں کر پائی 15 فروری 2017 کو PSLV C37 کے ساتھ میں اس رو نے ایک ساتھ ایک ہی رو کیٹ میں 104 سٹلائٹ سفلتہ پوروک لانچ کر دی یہ رو کیٹ سووے 9 بج ایک رو کیٹ کے اندر 104 سٹلائٹ بھیجی ہوں آس 58 منٹ پر شری حری کوٹا سی 104 سٹلائٹ کو ایک ساتھ لے کر اڑھا اور لگ بھگ آدھے گھنٹے بعد سارے سٹلائٹ کو روکٹ سے الگ الگ کر کچھ کچھ سیکنڈ کے انترال میں ان کے اور بیٹس پر سفلتہ پوروک ان کو ستھابت کر دیا گیا ان میں زیادہ تر سٹلائٹ ویدیشی تھے اس سمیہ تک اسروں نے کل 226 سٹلائٹ ان کے اور بیٹس میں ستھابت کر دیئے تھے چاہیے سٹلائٹ سمجھا گیا سال 2018 میں پاکستان نے اپنی پہلی ریموٹ سینسنگ سٹلائٹ سفلتہ پوروک لانچ کر لی ہے جو اسروں اپنی پہلی ریموٹ سینسنگ سٹلائٹ سال 1988 میں ہی لانچ کر چکا تھا اس کے ساتھ بھوش کے کئی ایسے پلانس ہیں جو کی خود کا لانچ بھائی تیار کرنا ہے جس کا تار سال 2014 کا رکھا گیا اسروں کے بھوش کی کئی سارے پلانس ہیں جن میں وینس پر مشن بھیجنا چندریا دو اور مارس پر ایک اور مشن بھیج کر وہاں ایک روبر یعنی روبر کو بھی پہنچانا مکھی تح شامل ہے اگر ان دونوں ایجنسیوں کی موجودہ حالتوں پر نظر ڈالی جائے تو بھارت کا اسروں پاکستان کے سپارکوں سے کئی میر آگے دکھائی دیتا ہے یعنی بھارت سے پہلے شروع ہونے بھارت سے پہلے ہی اپنی پہلی سٹلائٹ لانچ کرنے کے باوجود آج پاکستان بہت خیلی بہت چیز کلیر 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 نہیں کلیر کلیر پاکستان کیا پہلے ہی کلیر پہلے چالی سال پیچھے کیا کیا ایت 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 محبہ میرے خیال سے یہ اس وجہ سے پاکستان اندر پاکستان ہمارے ہمارے چینہ دوستی کریں گے وہ کریں گے ہم بیٹھ ہم نیچے زمین پارٹی کریں گے ہم زمین تو انڈیا نے بہت کیا چینہ پاکستان در دوستی چیئے 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 میں بڑی 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 تو پھوڑے ہوگی میں بھوڑی نہیں ہونے والی تو خیر آپ لوگوں کو ریکشن کیا لگے آپ لوگوں کے نیچے کومنٹ اور لائکس بتائیں گے اور آپ لوگ ہمیں سجیست کر سکتے ہیں جونسی ویڈیو پر ریکشن کرنا ہے تو مطلب آپ لوگ کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن کے اندر اور ہمارے انسٹاگرام کے اوپر اور ہاں ویڈیو کو شیئر کرنے سب سے پہلا کام ویڈیو کو شیئر کرنے تو آپ لوگوں سے ایک اور ویڈیو کے اندر دبائیہ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ